کسی بھی مرتبہ کو پانے کے لیے حمد چاہیے حمد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا علم و فضل اور بزرگی کے دروازے کی چاہتی حمد جس شخص میں حمد نہیں سو وہ کہیں نہیں پہنچے گا شریعت انسان کی حمد کو بڑھاتی ہے مثلا فجر کی نماز یہ بندگی تو بندگی ہے لیکن یہ حمد بھی بڑھاتی ہے اس نے جاگنا ہے سوئے ہوئے نے جاگنا ہے تو حمد تک اگر ہمہ یہمہ ہمت ہی نہیں ہے تو اٹھے کچھ حمد سوئے ہوئے کو جگا دیتی بلکہ میں کہوں کہ حمد مردے کو زندہ کر دیتی یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ انسان نیند میں آدھا مرا ہوا ہے تو مرے ہوئے کو ایک ای چیز زندہ کر سکتی ہمت اچھا یہ توفیق جو ہے توفیق یہ توفیق ہمت پیدا کرتی اور ہمت انسان خود کرتا ہے یعنی اس نے فرمایا میں تجھے توفیق دوں گا تو ہمت کر اگر تو ہمت کرنے کے لیے راضی نہیں تو پھر میں تجھے توفیق بھی نہیں دوں کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں توفیق دے توفیق دے توفیق دے ہمت نہیں کرتے جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے وہ آگے سے فرماتا ہے تم ہمت کرتے ہیں یہ صرف ارادے پر ٹھہر جاتے ہیں ارادے کے بعد کام کو کرنے کے لیے ہمت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ہمت نہیں مانگتے ہیں بسا اوقات توفیق خود ہمت پیدا کر دیتی ہے لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا یعنی ہر جگہ ہر بندے کے لیے توفیق ہمت کا سبب نہیں ٹھہرتی توفیق ہوتی ہے ہمت نہیں چنانچہ وہ ہمت نہیں کرتا تھا توفیق دس تک دے کر واپس چلی جاتا ہے جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اترتا ہے لیکن وہ لوگ اپنا سر نیچے کر لکھتے ہیں کہ کہیں فضل کا پرندہ ان کے سر پہ بیٹھ نہ جائے اور صاحب فضل نہ بل جائے کچھ لوگ نیک لوگوں کے پاس مہد اس لیے نہیں آتے کہ یہ کہیں نیک ہی نہ ہونا پڑے ہاں ایک آدمی نے کسی دوسرے دوست سے کہا کہ فلاں بزرگ ہے تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگا اچھا پھر کیا ہوگا یا نماز پڑھنی پڑے گی چنانچہ روزہ رکھنا پڑے گا یا ذکر و فکر کا عذاوے لوازمات کی پابندی کرنے پڑے گی اس لیے رہنے جاتے ہیں تو وہ شروع میں انہیں دست تک دی جاتی ہے یعنی دست تک دیتے ہیں کہ کھول دروازہ اور فضل کو لپیٹ لے فضل کی چادر سر پہ لپیٹ لے وہ دروازہ بند کر دی بہت لوگ ہیں جن کے ہر روز جن کے کانوں تک بحیشت کا نغمہ دست تک دیتا ہے کہ کان کھول اور سن وہ کان بند کر لیتے ہیں ہمیں سنائی نہ دے دکھائی نہ دے خود آنکھیں منتے تو کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورک اسی طرح کھول کان اور سن یہ جو حیعہ علیہ السلام ہے یہ حیعہ علیہ السلام یہ اصل میں بحیشت کے دروازے کی چابی کی کھن کھنا ہٹ ہے جیسے ہم چابی کسی میں چابی کو ایسے حرکت دیتے ہیں تو کھن کھناتی ہے یہ گھڑی بھی کھن کھنا رہی ہے یہ جو حیعہ علیہ السلام ہے یا حیعہ علیہ السلام ہے یہ اصل میں اس دروازے کی چابی کی کھن کھنا ہٹ ہے یہ دستک دیتی ہے یہ بحیشت ہر آدمی کو دستک دیتی ہے کہ اپنا دل کا دروازہ کھول اور جمع کرتا رہے جو جمع کرے گا سو وہ اسی طرح تمہارے سامنے آئے گا یہ وہ اس آجت کا یہ مطلب ہے جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا دیا جائے گا تو وہ اسے بڑی خوشی سے پڑے گا کہے گا ایسے پڑھو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کر گا یہ کیا ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہی کچھ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے کھول اور پڑھ تو انہیں کیا 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 تو جو تو انہیں اپنے لئے انتخاب کیا یا چنا وہی طرح نصیب ہے ترے لئے وہی ہے جو تو اپنے لئے کٹھا کر کے آئے تو یہ نمازیں جو ہیں کدھان کو کوئی ضرورت نہیں ہاں یہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو خدا کو نفع ہوگا نہیں یہ بدو بستہ ہے مثلا نماز آپ ہی کے لئے آپ کی بحیشت ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کرتے وہ نفع و نقصان سے پاک ہے یہ لوگ خود ہی اپنا فائدہ کرتے ہیں کہ جتنے سجدے کرتے ہیں جتنے رکو کرتے ہیں جتنی تسبیحات پڑتے ہیں اتنے گھر بنتے جاتے ہیں اتنے شجر لگتے ہیں یہ اپنا ہی کر رہے ہیں تو لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لئے ان پر شریعت اتار دی اور فرمایا اپنی جنت آپ بناو انہوں نے عرض کی کہ کیسے فرمایا جیسے جیسے رسول بتاتے جاتے ہیں ویسے ویسے کرتے جاؤ جنت بناتے جاؤ اس کے الٹ کرو گے تو جہنم بنتی جائے گی یہ اصل بات ہے لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں تو وہ کس سے بھاگتے ہیں جنت سے بھاگتے ہیں یہ جو روایت ہے کہ جب تم بحیشت کے کھیت سے کھلیان سے یا چراغام کے پاس سے گدرو تو کچھ چر لیا کرو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ذکر کی محفلے ہیں ان میں بیٹھ جائے گا تو ذکر کی محفلوں کو پھر جنت کی چراغا فرمایا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ ذکر کی محفلے نہیں اصل میں جنت کی چراغا ہے وہاں جو جتنا ذکر کرتا جائے گا وہ وہاں کے وہ اپنے لیے وہاں سبزہ اگر پتہ جائے گا یہ جو حمد کرتے ہیں تو یہ اپنی بحیشتہ بناتے ہیں اور جو حمد نہیں کرتے تو حمد کا کرنا بحیشتہ بنتا ہے تو نہ کرنا خود ہی دوتر بن جائے گا تو یہ اپنی اپنی جنت اور اپنی اپنی جہنم لوگوں بھی بناتے ہیں موسیقی بھی بناتے ہیں